آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پچھلے بت کو ایک بچے کو قتل کر دیا گیا کہ جو ابھی چھے اور سات سال کے درمیان تھا شام سات بجے ماں کا تعلق تھا احساسے رہتی تھی وہ جدہ میں اور وہ آئیں تھی مدینہ منورہ کس کی زیارت کے لیے دل یہ کہتا ہے شاید ایام فاطمیہ کے لیے آئیں دل یہ کہتا ہے کہ وہ آئیں تھی مدینہ اچرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں ان کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے جناب سیدہ کی گمنام قبر پر سلام کرنے کے لیے امام حسن کو شاید پرسہ دینے کے لیے تو ایک علاقہ ہے وہاں پہ اس علاقے کا نام حل الطلالہ اور وہاں پہ ایک شعرے ہے اور روٹ کا نام شعرے امیر سلطان ابن عبدالعزیز اور نانا کا بھی ان کا انٹرویو ہوا نانا کا نام ناصر الفائز اور بچے کا نام تھا زکریہ زکریہ بدر علی الجابر اب آپ کو تاجب ہوگا مختلف اخباروں کو جب ہم نے سرچ کیا تو سب نے موضوع بنایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی مریض تھا مریض و نفسی جتنے بھی عرب اخبار ہیں جتنے بھی عرب ٹی وی چینل سے جن کو ہم نے سرچ کیا اور بڑا ٹائم لگایا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ جالی روایتیں آج کے دور میں بن رہی ہیں کہ یہ مریض نفسی تھا ایسا نہیں ہے اس کو خبروں میں نہیں آیا ہمارے ہاں دیر میں آیا موضوع یہ یہ خلیج میں آ چکا تھا یہ موضوع این بی سی میں آ چکا تھا اور سب اس کو انفسائز کر رہے تھے کہ یہ مریض نفسی سائیکولوجیکل کیس ہے اس کا لبکہ اصل کیس کیا تھا کہ خاتون کے شیعہ ہونے کا اس کو علم ہو گیا تھا اب وہ کس کے ذریعے سے سروات کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے تو اس کو اتنا جلال آیا کہ وہ اترا گاڑی سے اترنے کے بعد ایک دکان کے شیشے کو توڑا توڑنے کے بعد جو اس کا ایک شیشہ نکلا اس سے آکے اس چھے سے سات سال کے درمیان بچے کو زبا کر دیا ماں جو ہے وہ اس کو ہارٹ پرابلم تھا اور اس وقت وہ کومے میں اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی جناب حجت الاسلام شیخ قازم نے کہ جو فرزند تھے شیخ محمد علیہ آمری کے اور انہوں نے پورا اس کا مسائب بھی پڑھے ایک حرمولا نے زبا کیا تھا فرزند امام حسین کو اور آج اسی طرح سے حسین کے چاہنے والے بچے کو زبا کیا گیا ہے بعد میں اس کے باپ کو بلایا باپ کے ساتھ تازیت ہوئی باپ کو دکھایا گیا اب یہ باپ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں آپ کو تعجب ہوگا بعض سعودی اخباروں نے لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی کا اختلاف تھا اور باپ مار کے بھاگ گیا ہے اس کو کہتے ہیں جالی راوی اللہ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام اللہ سبحانہ و تعالی کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام عوصیہ کی اور تمام جن و انس کی لعدت و دشمنان احل پہت پر یہ جو کام انہوں نے کیا ہے نہ سمجھیں کہ جو آج کل کہا جاتا ہے دہشتگردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ہاں دہشتگردی کا تعلق نہیں ہے اسلام سے کون سے اسلام سے اسلام ہے محمدی علیوی فاطمی حسنی حسینی سے تعلق نہیں ہے لیکن اسلام کا بالاخر ایک ورجہ نہیں ہے جو خود دہشتگردی ہے اور اس دہشتگردی کا جو سب سے پہلے شکار ہوئی ذات وہ ذات مقدس تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا قتل کوئی نیا قتل نہیں ہے یہ بچوں کا قتل جو ہے کوئی نیا قتل نہیں ہے جس طرح سے اس بچے کو قتل کیا گیا اس سے پہلے کچھ اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا کربلا میں حضرت علیہ الزخر کو قتل کیا گیا کہ جو مظلومیت کے انتہا ہو گئی لیکن یاد رکھیں کہ جن کو یہ کہتے ہیں اصحاب اصحاب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہر وہ آدمی جس نے دیکھ لیا نبی کو ایک لحظے کے لیے وہ صحابی بن گیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہم مانتے اور اس کو تو ہم واضح کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بڑا جوک نہیں ہو سکتا عالم اسلام میں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ اسلام کی آثورٹی بن گیا یہ ایسا مزاق ہے کہ جس کو بارے میں کہا جائے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہا جائے جس نے بھی پرنسٹن یونیورسٹی میں آئنسٹائن کو دیکھ لیا وہ فیزکس کی آثورٹی ہو گیا جس نے بھی دیکھ لیا آئنسٹائن کو پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے وہ فیزکس کی آثورٹی ہو گیا ایسا نہ ہمیں فیزکس کا چاہیے اسکولر ایسا نہ ہم کو اسلام کا اسکولر چاہیے ہم مانتے ہیں ان کو کہ جن کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے اشرف الانبیاء نے کیا ہے اب دو باقیات آپ کے سامنے بیان ہو بچوں کے قتل کے بارے میں کہ پتا چلنا چاہیے یہ ہے وہ تبرہ بچوں کا قتل کوئی نیا نہیں ہے یہ جو ٹی وی پہ آکے لوگ کہہ دیتے ہیں اسلام کا ایسا تعلق نہیں کون سے اسلام کا تعلق نہیں ہے جن کو آپ آئیڈیال مان رہے ہیں ان کا تو تعلق ہی ہے یہ ان کاموں سے جس وقت مارا گیا ابو لولو فیروز تو یاد رکھیں فیروز کا جو نام تھا وہ تھا پیروز پیروز یعنی کامیاب ابو لولو ان کی کنیت تھی لولو ہم لو کہہ دیتے ہیں لولو اصل میں کہہ دیتے ہیں موتی ہو لولو لولو والمرجان ابو لولو ابو لولو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا لولو جس وقت خلیفہ دوپم کو قتل کیا گیا خلیفہ دوپم کا ایک بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر اور ایک تھا عبیداللہ ابن عمر عبیداللہ ابن عمر نے لولو کو بھی قتل کیا جو تقریباً 6 سے 7 سال کی بچی تھی چھپایا جاتا ہے ان چیزوں کو اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو بیان کریں جب کوئی کہہ نا اسلام میں بچوں کے حقوق ہیں تو کہا جائے پھر اس قاتل کا آپ کیوں احترام کرتے ہیں اس قاتل کا کیوں احترام کرتے ہیں یہ ٹی وی پہ آکے کہنا آسان ہے تو عبداللہ ابن عمر نے لولو کو قتل کیا ساتھ میں ایک ایرانی تھا ہرمزان اسے قتل کیا صرف کس وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ بھی لولو سے بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جبکہ اس اب مسلمان تھے اور ایک جفینہ کو قتل کیا گیا پردہ ڈالنے کے لئے کہا گیا کہ ابو لولو بھی مجوسی تھا چلو جی ہوگا اس کو بھڑا میں ڈالے مجوسی تھا اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اور پردہ ڈالنے کے لئے کہا گیا جفینہ جو تھا وہ عیسائی تھا کیونکہ پہلے عیسائی تھا اور پردہ ڈالنے کے لئے کہا گیا کہ ہرمزان جو تھا وہ بھی عیسائی تھا یہ نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے انہیں واقعہ بھی نہیں سنا ہوگا تو یہ عبداللہ ابن عمر نے ان دونوں کو قتل کیا چلو جی تم کو شک تھا ہرمزان پہ وہ بھی غلط تھا مارنا اس کو تمہیں شک تھا جفینہ پہ وہ بھی غلط تھا کس بنیاد پہ مارا کس اسلام کی بات کر رہے ہو ثابت تو کرو پہلے بے شک وہ شاید قاتل ہو ثابت کرو پہلے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے ابو لولو مجوسی تھا یا جو بھی تھا سوال کے پیدا ہوتا ہے ہرمزان اور جفینہ جو بھی تھے سوال کے پیدا ہوتا ہے خود کتب اہل سنت میں یہ ذکر ہوا کہ لولو جو تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی یہ قرآن بھی پڑھتی تھی چلیں جی وہ دکھانے کا پڑھتی ہوگی چلیں جی مان لیا وہ مجوسی تھی کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ چھے سے سات سال کی بچی کو قتل کر دیا جائے یہ کام کس نے کیا عباد اللہ ابن عمر نے اور جب مولا عمیر المؤمنین نے کہا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا مولا عمیر المؤمنین نے جب کہا قصاص لیا جائے گا اس کے معنی ہے کہ یہ مسلمان تھے اس پہ کچھ اصحاب نے اور خصوصا خلیفہ السبم نے ایک نیا نظریہ دیا جو قرآن و حدیث سے بالاتر تو نہیں ہو سکتا قرآن و حدیث سے ہٹ کر تھا وہ نظریہ کیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل جس کا باپ مارا جائے آج اس کے بیٹے کو فانسی ہو یعنی اسلام میں یہ نظریہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے باپ یا بھائی کو ایک دن پہلے قتل کر دیا جائے اور اب اگر دس لوگوں کو یا دو لوگوں کو تو یہ سزا سے بچ جائے گا کیونکہ کل اس کا باپ قتل ہوا تھا یہ کونسی منطق ہے یہ تو قرآن نے نہیں بیان کی یہ کونسا دین ہے یہ اشرف الانبیاء نے تو بیان نہیں کیا یہ وہ دین تھا جو جناب خلیفہ السبم کی رائے تھی کہ کل باپ مارا گیا آج بیٹا مارا جائے یہ کافر تھے تمام تاریخ میں بیان ہوا ان کا ان کی جو دیت تھی وہ خلیفہ السبم نے ادا کی اس سے پتا چلا کہ یہ کون تھے مولا علی نے کہا کہ اقصاص کروں گا خلیفہ السبم نے دیت دی معلوم ہوا کہ یہ مسلمان تھے اور مسلمان نابیوں چھے یا سات سال کی بچی سے انتقام لینا بالاخر دین رسول اللہ میں تو نہیں ہے لیکن ایک ایسا ورجن کے جو رسول اللہ کی آل سے ہٹ کے تھا اس ورجن میں قطعن ہے یہ پھر مولا عمیر المومنین نے اسے کہا کہ میں تم سے قصاص لوں گا تو جب تک خلیفہ سبم رہے تو اس کو پورا پورا پروٹیکٹ ملا اور جیسے ہی وہ مارے گئے تو یہ فوراں نکل کے گیا ماویہ کے پاس پھر مولا عمیر المومنین کے خلاف آیا عبید اللہ بن عمر اور پھر سفین میں مارا گیا یہ کون تھے ان کو کہا جاتا ہے ٹیکنیکل اسطلح علوم حدیث اہل سنت میں تابعی اب پتہ یزید بھی تابعی تھا اب آ جائیں صحابی جو بچوں کے قاتل تھے اب بڑوں کی بات نہیں ہو رہی وہ ماویہ نے جو حجر بن عدیبہ قتل کیا وہ انہی بات ہو رہی یہ جو ماویہ نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی یہ بھی بات نہیں ہو رہی یہ جو حضرت عائشہ عالم اسلام کی پہلی جنگ کی بانی تھی وہ بھی بات نہیں ہو رہی ابھی تو بات ہو رہی ہے صحابی رسول کے جو ماویہ وہ جو خود صحابی رسول البتہ اس دیفنیشن کے مطابق جس نے بھی دیکھ لیا بس اگر آپ چلے جائیں پرنسٹن یونیورسٹی کے آس پاس ستر سال پہلے تو پورا نیو جرسی کیا تھا فیزکس کا ڈاکٹر تھا پورا نیو جرسی جو تھا وہ فیزکس کا ڈاکٹر تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کس کو آئنسٹائن کو دیکھا ہوا تھا تو بالکل اسی طرح سے ماویہ بھی صحابی تھا اور اس صحابی کا جو ایک جرنل تھا وہ بھی صحابی تھا جس کا نام آپ نے شاید نہ سنا ہو کیونکہ ہمارے موضوعات کم ڈسکس ہوتے ہیں اور وجہ کیا ہے یہاں پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجلس نہیں چلی تو کیا ہوگا لوگ نہیں خوش ہوئے تو کیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں جو دعوت دینے کا دار و مدار ہے یہ بہت بہت کھل کے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے دعوت دینے کا دار و میار جو ہے وہ معاشرے کے پڑے لکھوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہیں عبام کے ہاتھ میں ہیں انہیں ہماری بات اچھی لگ گئی تو لگ گئی انہیں تو مولا علی کا خطبہ بھی برا لگ سکتا ہے یعنی اگر میں اس وقت مولا امیر المومنین کا پورا خطبہ اپنے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں اور پوچھوں کیسی مجلس تھی تو کیا جواب آئے گا تو دوسرا جو قاتل تھا بچوں کا وہ تھا بسر بن ارتات ارتاہ کہلیں یا ارتات کہلیں یہ کون تھا صحابی رسول معاویہ کا کمانڈر اور جب معاویہ نے قتل کا حکم دیا تو ان صحابیہ رسول کی فضیلتوں میں سے فضیلت کیا ہے تیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا ہے تیس ہزار مسلمانوں کو اور ان مسلمانوں میں کیا نقص تھا کہ وہ مولا امیر المومنین کا احترام کرنے والے تھے انہی میں سے ایک مسلمان کون عبیداللہ ابن عباس کہ جو مولا امیر المومنین کی جانب سے گورنڈر تھے کس کے یامن کے ان کے دو بچوں کو زبا کر دیا کہ جب اس کے حتے چڑھے کس کے اس صحابی رسول کے جس کا نام تھا بسر ابن ارتات بے سین رے الیف رے ار توی الیف تے ارتات وہ صرف ابن ارتات یا ارتا کس کے بچوں کو قتل کر دیا رسول کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبیداللہ ابن مطلب کے دو معصوم بچوں کو کون کہتا ہے اسلام میں بچوں کا قتل نہیں ہوا ہاں اسلام محمدی میں نہیں ہوا اسلام علوی میں بھی نہیں ہوا اسلام فاطمی سے اس کا تعلق نہیں ہے اسلام حسنی اور حسینی سے بھی اور سجادی سے اور اسلام باقری اور جعفری اور کازوی سے اور اسلام موسوی اور تقوی اور اسلام رزوی اور تقوی اور نقوی اور جعفری اور اسلام مہدوی سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ جو بچے کا قتل ہوا یاد رکھیں یہ اسی سکول آف تھوٹ کا نتیجہ ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شیعت کو کلیر کریں اور واضح لوگوں کو بتائیں لیکن علمی طریقے سے صوف طریقے سے کہ ان کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے